بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا تو جو لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں گے وہی سمجھ پائیں گے تو کافی زیادہ ڈیٹا میں نے آپ کے لئے آج کولیکٹ کیا ہے کافی زیادہ ریسرچ کے بعد تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے تب ہی آپ کو مکمل طور پر سمجھ آئے گی سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اتخاب نے ابودابیز اتخاب تو لنک 20 سٹیز ان ایشیا یورپ فرام جون ٹین اتخاب ایئر ویڈ نے ایشیا یورپ سمیت 20 شہر بریازم ایشیا اور بریازم یورپ کے 20 شہروں کے لئے فلائٹس کا اعلان کیا ہے دوسری خبر اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوسری خبر ترکیش ایئر ویڈ کی حوالے سے ہے ڈیلی نیوز کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی تو گریجویلی ریزیوم انٹرنیشل فلائٹس فرام جون ٹین کہ ترکی بھی انٹرنیشل فلائٹس 10 جون سے سٹارٹ کرے گا تو کافی زیدہ ممالک کے لئے ترکی سٹارٹ کر رہا ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا تو یہ دو ایئر لائنز ترکی ایر لائن اور اتخاب ایئر ویڈ 10 جون سے کمرچل فلائٹس سٹارٹ کر رہے ہیں اتخاب ایئر ویڈ کی اگر آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں تو over whom is the sky and we are coming back to it fly via abudhabi to 20 just stations across Europe, Asia and Australia our new transfer network starts from 10 June find out more at this link یہ آج ایک بچ کر چودو منٹ پر چار جون دوزار بیس آج ٹویٹ کی ہے یہ اتخاب ایئر ویڈ نے اب 20 شہر وہ کون کون سے ہے جس کے لئے انہیں اعلان کی ہے اس کے اندر پاکستان کا شہر بھی شامل ہے ایمسٹرڈم, بارسلونہ بارسلوس, ڈبلنڈ, فرینکفورٹ جنیوہ, جاکارتا کراچی, کوارلیمپور لندن, میڈریٹ مانیلہ, میل بورن میلان, پیرس, سیول سنگاپور, سیڈنی, ٹوکیو یہ بیس شہر اور خاص کر کے ہمارا شہر کراچی بھی اس میں شامل ہے تو اتخاب ایئر ویڈ نے اعلان کیا کہ دس جون سے کمرشل فلائٹ سٹارٹ کر رہا ہے دوسری طرف اگر ہم چلیں تو ترکیشی ایئر لائنز کے حوالے سے انہوں نے کیا اعلان کیا کہ ترکی پلانز تو ریزیوم انٹرنیشن فلائٹ ٹو فورٹی کنٹریز کہ چار جون یعنی کہ آج اعلان ہوا ہے کہ وہ چالیس ممالک کے لیے گریجولی فلائٹ سٹارٹ کر رہے ہیں چالیس ممالک کے لیے تو یقینی طور پر پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا اب انہوں نے اس حوالے سے اعلان نہیں کیا لیکن صرف بتا دیا کہ دس جون کو وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اب آپ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو سپیشل فلائٹ کا سکرجل تھا وہ دیا تھا موید یوسف صاحب نے یکم جون سے لے کر دس جون کو تو آر چیز دس جون کو ہی لنک کر رہی ہے مزید ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تین دن پہلے ظلفی بغاری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے ایک خوشخبری کا اعلان کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو بات نہیں کی تھی تو وہ بیس سیکنڈ کا کلپ میں آپ کو ایک بار پھر سنا دیتا ہوں آپ وہ بات کر لیں پھر میں آگے والی بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہم ایک مکمل نئی پالسی لائیں گے جس میں ان کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ ہماری تعداد بھی بہت بڑھ جائے گی اور ان کے جو مسائل ہیں وہاں پھسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے اس کی تفصیلات ہم آپ کو کچھ روز میں پیش کر دیں گے آپ کے سامنے اور اس پالسی سے بہت سے جو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستانی فسے ہوئے ہیں وہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا تو بہت جلد ایک نئی پالسی جس میں ایک بڑی خوشخبری ہوگی ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے جی تو آپ نے سن لیا ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نئی خوشخبری تو دن کو بھی میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ کتر ایئر ویز دو دن کے اندر اپنا نئی فلائٹ سکویجل پاکستان کو سبمیٹ کروائے گا جس میں وہ ان باؤنڈ اور آٹ باؤنڈ فلائٹس کے حوالے سے مکمل تفصیلات بتائے گا اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو ایمرٹس کے بارے میں بتایا تقریب دن کو دو بجے جس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمرٹس پاکستان کے تین شہروں کے لیے فلائٹس سٹارٹ کر رہا ہے تو آٹھ جون کو تو یہ تمام چیزیں آٹھ جون دس جون کو لنک کر رہی ہیں انشاءاللہ جو فلائٹس کھلنے کے چانسے وہ کافی زیادہ بڑھ جائیں گے اور ان باؤنڈ فلائٹس پاکستان میں آ سکیں گی اور اس وجہ سے جو پاکستانی بیرونے ملک فنسے ہوئے ہیں وہ پاکستان آ سکیں گے تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے لیے بڑی مشکل سے کلیکٹ کی ہیں تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں اور اپنے ان تمام فنسے ہوئے پاکستانیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں